جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جب آپ عمرہ کرتے ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں ایک گناہ بھی بدن پر باقی نہیں رہتا اللہ اکبر فرمایا صحابہ کیا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم اس نہر سے پانچ وقت غسل کرتے ہو تمہارے بدن پر کوئی میل کچل رہے گا عرض کیا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں جب پانچ نمازیں پڑھتے ہو بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں